اب آئیے جو فیصلہ آیا ہے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کا اس فیصلے کو لے کر دنیا کے مختلف ممالک کا کیا کہنا ہے اقوام متحدہ اس پر کیا کہہ رہی ہے یونائٹیڈ نیشن اس پر کیا کہہ رہی ہے کیا کوئی ایکشن اس پر لینے جا رہی ہے اس فیصلے کو لے کر کیونکہ یہ جو کوٹ ہے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس یہ اقوام متحدہ کا ہی ایک ادارہ ہے اور اب اس فیصلے پر اقوام متحدہ اوائی سی سعودی عرب ٹرکی ساؤت افریقہ ان تمام دیشوں کا اس فیصلے کو لے کر کے کیا کہنا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا ساؤت افریقہ نے اسرائیل کے خلاف انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کا جو فیصلہ سامنا آیا ہے اس کی سرہانہ کی ہے اور اسے ایک ہسٹوریکل ججمنٹ قرار دیا ہے دکشن افریقہ کی ودیش منتری نالیدی پندور نے کہا ہے کہ میں چاہتی تھی کہ اس آدیش میں ورام شربد شامل کیا جائے لیکن پھر بھی کوٹ کے ذریعے جو فیصلہ آیا ہے اس سے ہم سنتوست ہیں ساؤت افریقہ کے وزیر انصاف اور اسلاحی خدمات لامولا کا عالمی عدلت انصاف کے فیصلے پر جشن کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے دیکھئے کس طرح سے اس فیصلے کے بعد ساؤت افریقہ کے جو منسٹر ہیں وہ ڈانس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ایک بڑی جیت اس کو قرار دیا جا رہا ہے سمجھار ایجنسی رائیٹرز کے مطابق ویسٹ بینک پر شاسن کرنے والے حماس پرہدکرن کے فلسطینی منطری ریاد اور ملکی نے اس فیصلے پر خوشی جتائی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آئی سی جے کے ججو نے قانون اور تتھو کی پرتال کرتے ہوئے انتر راستے قانون اور مانفتہ کے پکش میں فیصلہ سنایا ہے اورگنیزیشن آف اسلامی کنٹریز یعنی اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی نے اس پورے فیصلے کو لے کر کس طرح کا رد عمل ظاہر کیا ہے اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی اور رابطہ عالم اسلامی نے اسرائیل کے خلاف کے عالمی عدلت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے زہودی پریس ایجنسی کے مطابق او آئی سی اور رابطہ نے رابطہ عالم اسلامی نے کہا ہے کہ عالمی عدلت انصاف کا فیصلہ بے قصور شہریوں کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی انسانی حقوق سے مطابقت رکھ او آئی سی اور رابطہ عالم اسلامی عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کو فیصلے کا پاوند کروائیں عالمی برادری فلسطینی عوام کے تحفظ و سلامتی کے متعلق اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور اسے ادا کرے وائیسی اولابتہ نے کہا ہے کہ غزم میں مکمل جنگ بندی اور شہریوں کی جبری نقمگانی کو روکنے کے لیے سیاسی اور قانونی کوششیں جاری رہنے چاہیے وائیسی نے جنوبی افریقہ کی کوششوں کو سراحہ ہے اور عالمی برادری سے جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پورے معاملے پر سعودی عرب کا کیا کہنا ہے سعودی عرب نے عالمی عدلت انصاف کی جانب سے جاری ہونے والے ابتدائی فیصل کا خرم اقدم کیا ہے جس کا مقصد غزم میں فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی کے کسی بھی عمل اور بیانات کو روک رہا ہے سرکاری خبر ایجنسی اس پی اے کے مطابق سعودی دفتر خارجانے ایک بیان میں عالمی عدلت انصاف کے فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اجتماعی نسل کشی سے متعلق اقوام متحدہ کے معاہدے کی خلاف وردیوں اور قابض ازرائیلی حکام کے اقدامات کو پوری طرح سے مسترد کرتے ہوئے ہیں عالمی عدلت انصاف کی ابتدائی فیصلے کا مقصد محسور غزم پٹی میں فلسطینی عوام کی اجتماعی نسل کشی والے بیانات اور اقدام کو روکنا ہے بیان میں غزم پٹی میں ازرائیلی حکام کے مسلسل خلاف وردیوں کے خلاف دعویٰ دائر کرنے سے مطالب جنوبی افریقی کے کوششل کے تعریف کی گئی ہے دفتر خارجانے زور دے کر کہا ہے کہ عالمی برادری کو غزم پٹی میں جنگ بند کرانے اور فلسطینی عوام کو تحفظ فرم کرنے اور بین الاقوام قانون کی منصوبہ بن تمام خلاف وردیوں پر قابض ازرائیلی افواج کے احتساب کے حوالے سے مزید اقدامات کرنے ہوں گے تو یہ تھے کچھ کنٹریز کے بیانات اور کچھ تنظیموں کے بیانات انٹرنیشنل ارگنیشنز کے بیانات جو اس پورے فیصلے کو لے کر انہوں نے تمام لوگوں نے کہیں نہ کہیں اس کو سراخا ہے